ویلکم ڈیا راکا ایڈ ساج ہم دیکھنے والے ہیں فراہنا مووی کی شنوات میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو ہوتل میں جاتے ہیں لیکن جب لڑکی نارا ہی ہوتی ہے تب ہی اس کے کمرے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ لڑکی بوری طرح گھبرا جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین یہاں پر ہوتا ہے کٹ اس کے بعد اگلی سین میں ہمیں فراہنا کو دیکھا جاتا ہے جو کہ ایک مسلم فیملی سے ہے ساتھی فراہنا کی شادی بھی ہو چکی ہے فراہنا کا ہزبینڈ اور اس کے تین بچے اسی کے گھر میں رہتے ہیں ان دینوں میں سے دو بچے اسکول جانے والے ہیں تو ایک گود میں ہوتا ہے فراہنا کے فادر کی جوتے کے دکان ہوتی ہے جس میں فراہنا کا پتی بھی بیٹھا رہتا ہے آج کرے دکان اتنی نہیں چلتی لیکن ایک سمیں یہ دکان اتنی چلتی تھی کہ اسی کی کمائی کے ذریعے فراہنا کے فادر نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کی تھی ظاہر ہے اس آن لائن کے دور میں آف لائن چیزیں بیچنا بہت مشکل ہو گیا ہے ساتھی فراہنا کا پتی بہت سیدھا سادہ آدمی ہے لیکن اس کی آمدانی اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھا پائے اب گھر کے ایسے حالات کو دیکھ کر فراہنا اپنے فادر سے پوچھتی کہ اگر آپ کہیں تو میں کوئی جوب کر لوں لیکن فراہنا کے فادر پرانے خیالات کے آدمی ہوتے ہیں ان کو گھر کے عورتوں کو باہر کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا یہاں تک کہ فراہنا کے پاس اپنا ممائل فون بھی نہیں ہے جو بھی فون آتا ہے وہ گھر کے لینڈ لائن پر ہی آتا ہے جسے ریسیب کرنے تک کی اجازت فراہنا کو نہیں ہوتی اب کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے فراہنا اپنے پڑوسی سے کچھ پینسے ادھار مانگتی ہے تاکہ گھر کا کھرچہ چل پائے پھر وہ کریم کے ساتھ اپنے ایک دوست کی شادی میں جاتی ہے جو کہ کرشن ہے یہاں فراہنا سبھی کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر ان لوگوں کی لائف کتنی اچھی ہے میری لائف کب ایسی ہوگی تب ہی فراہنا کو اس کی ایک اور بچپن کی دوست ملتی ہے جس کا نام نتیا ہوتا ہے جو کہ باتوں ہی باتوں میں فراہنا کی تکلیف سمجھ کر اس کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل تو وہاں آ جانا کیونکہ کمپنی میں انٹریوز چل رہے ہیں فراہنا اس جاب انٹریو کے بارے میں کریم کو بتاتی ہے جو کہ فراہنا کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے اور اس انٹریو کو دینے کے بعد فراہنا جب باہر نکلتی ہے تو کریم سے بتاتی ہے کہ میرا انٹریو کلیر ہو گیا ہے اس بات سے کریم بہت زیادہ خوش تو نہیں ہوتا پر وہ اب فراہنا کو کچھ کہتا بھی نہیں دراصل کریم کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیسے نہ کمانے کی وجہ سے فراہنا کو یہ جاب کرنی پڑ رہی ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ادھر فراہنا اپنے لے ایک پرس خریدتی ہے ساتھی وہ اس جاب کے لے کافی ایک سیڈڈ بھی ہے اب اگلی سین میں جب فراہنا جاب پڑ جانے کے لئے تیار ہوتی ہے تو یہ چیز اس کے فاضر کو بلکل پسند نہیں آتی ہے لیکن کریم فراہنا کے لے ایک چپل لے کر آتا ہے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے پہناتا بھی ہے پھر فراہنا آفیس چلے جاتی ہے جہاں فراہنا کو پتا چلتا ہے کہ ابھی اس کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ یہاں پر کام کرنے کے طریقے کو سمجھ جائے دراصل یہاں پر ایک کریڈٹ کارڈ سیلنگ سینٹر ہے جس کے بارے میں فراہنا کو سب کچھ بتایا اور سکھا جاتا ہے پھر ٹریننگ ختم ہونے کے بعد فراہنا پہلی بار ڈڑتے ہوئے کسی کسٹمر سے بات کرتی ہے تو وہ بڑی ہی آسانی سے اس کو سب کچھ سمجھا کر آخر اپنا پہلا کریڈ کارڈ سیل کر ہی لیتی ہے بیٹے بھی دنوں کے ساتھ فراہنا اس کام میں کافی زیادہ ماہر ہو چکی ہے اس جوپ کو کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک الگی کانفیڈنس آگیا ہوتا ہے یہاں کی سیلری اور انسینٹیب سے فراہنا کا گھر تو بہت اچھے سے چلتا ہے لیکن اس کے آفیس بیڈنگ میں اوپر کے فلور پر ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے یہاں پر کام کرنے والی لڑکیوں کو اس جگہ سے کافی زیادہ انسینٹی ملتا ہے ساتھی وہ لڑکیاں کار میں آفیس آتی ہیں اور ان کے پاس آئی فون بھی ہے اب یہ دیکھ کر فراہنا کا من بھی کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پر کام کرے اس لئے جب اس کی دوست نتیا بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے تو فراہنا اس سے کہتی ہے کہ یار مجھے بھی کام دلواؤ نا یہاں پر نتیا فراہنا سے کہتی ہے کہ تم جہاں پر ہو وہ بلکل صحیح جگہ ہے ہماری والی جوب کو تم نہیں کر پاؤ گی اس لئے جہاں ہو وہاں اچھے سے مل لگا کر کام کرو اب ایک دن اچانک فراہنا کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے دراصل اسے سانس دینے میں بہت دکت ہوتی ہے اس کو لے کر یہ لوگ ترانت ہسپیٹر پہنچتے ہیں جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس بچے کے لنگس میں کوئی دکت آگئی ہے اس لئے اس کا ارجنٹ آپریشن کرنا ہوگا نتیا سے اپنے اس پرابلم کے بارے میں بتا کر بنتی کرتی ہے کہ پلیز مجھے اپنے آفیس میں جوب دلوا دو نہ شاہتے بھی نتیا اسے اپنے باس کے پاس لے کے جاتی ہے جو نتیا سے کہتے ہیں کہ تم فراہنا کو اس کام کے بارے میں سب کچھ سمجھا دو باقی ایک ہفتے کے لئے ہم فراہنا کا پرفارمنس دیکھیں گے جو اگر ٹھیک رہا تو فراہنا کو کنٹینو کر دیا جائے گا اب نتیا فرانہ سے بتاتی ہے کہ یہ کام تمہارے پچھلے کام سے کافی الگ ہے یہ اصل میں ایک آن لائن کالنگ چیٹ سرویس ہے جسے لوگ صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ لڑکیوں سے اپنی من مرضی کی باتیں کر پائیں یہاں ایک طرح سے ہمیں لوگوں سے اشلیل باتیں کرنے پڑتی ہیں جتنا دیر تم کسی کلائنٹ سے بات کروگی اتنا زیادہ تمہارا پیسہ بنے گا ساتھ یہاں کی کچھ نیام بھی ہیں جیسے کہ تم کسی کلائنٹ کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی یہاں تک ہی اپنا اصلی نام بھی نہیں اور اگر کسی نے ایسا کیا تو بیویک اس کی کمپلین باس سے کر دے گا جس کے بعد اس لڑکی کو نکال دیا جائے گا ساتھی بیویک کی بات کریں تو اس کی یہاں یہی مین جوب ہے کہ وہ ساری کالز کو ریکارڈ کر کے ان کی ریکارڈنگ سنتا ہے اب یہ سب بتانے کے بعد نتیا اپنے کلائنٹ سے بات کرنے لگ جاتی ہے جن کی باتوں کو سن کر فرحانہ کو کافی برا لگتا ہے یہاں تک ہی جب وہ گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب اس کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہوں اس لئے وہ من بناتی ہے کہ وہ اپنی پرانی جوب پر ہی قائم رہے گی اب فرحانہ کو پریشان دیکھ کر کریم اس سے اس کی پیچھے کا قرآن پوچھتا ہے فرحانہ اسے بتاتی ہے کہ آج ایک کسٹمر نے مجھ سے کافی بری طریقے سے بات کی کریم ہستے پہ کہتا ہے کہ ارے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے یہ تو جوب کا پارٹ ہے جیسے کہ میں روج اپنی دکان میں لوگوں کے پیروں میں چپل یا جوتے بہناتا ہوں پھر میں باہر ایسا نہیں کرتا تو جب تک جوب کرنے کے دوران کوئی تم سے کسی بھی طرح بات کرے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جوب کے باہر اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو سبق سکھانا بنتا ہے اب کریم کی اس بات سے فرہان کو تھوڑی ہمت ملتی ہے اس لئے وہ دوبارہ سے اسی آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ نیتیا سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ لوگ ایسی باتیں کرتی کیوں ہیں ساتھی لڑکیاں یہاں پر کیسے کام کر لیتی ہیں یہ تو غلط ہے نا نیتیا فرہانا کو سمجھاتے بھی کہتی ہے کہ یار یہ صرف سرویس ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی مند کی ان باتوں کو بھی ایک اجنبی سے کہہ پاتے ہیں جو وہ اپنی بی بی سے نہیں کہہ سکتے کم سے کم یہ لوگ رہا چلتی لڑکی کے ساتھ غلط تو نہیں کرتے یہ ریل لائف ہے یہاں پر لوگ بلیک یا وائٹ نہیں بلکہ گری ہوتے ہیں اب نیتیا کے اتنا سمجھانے کے بعد فرہانا لوگوں سے بات کرنے میں لگ جاتی ہے جس دوران اس کے پاس کافی عجیب عجیب لوگوں کی کول آتی ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر دن سوفیا نام کی ایک لڑکی سب سے زیادہ بات کر کے ہمیشہ ٹاپ پر بنی رہتی ہے وہاں یہ اگلے دن بھی فرہانا کا سٹرگل جاری ہوتا ہے وہ کسی بھی کلائنٹ سے بات کرنے میں کمفرٹیول فیل نہیں کر دی یہ تب ہی اس کے پاس ایک کلائنٹ کا فون آتا ہے جو اس سے اشٹریل نہیں بلکہ کافی رسپیکٹ دے کر بات کرتا ہے اب یہ سن کر فرہانا کافی خوش ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی دل کا بہت اچھا ہے یہاں جس آدمی نے فرہانا کو کال کیا تھا اس کا نام ڈیلین ہے پر وہ اپنا نام فرہانا کو نہیں بتاتا فرہانا بی رول کے حساب سے اسے اپنا نام عیشہ بتاتی ہے جس کے بعد فرہانا اور ڈیلین میں روز لمبی لمبی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے فرہانا کا پرفارمنس کافی اچھا ہو جاتا ہے اور اب اس سے آگے صرف صوفیہ ہوتی ہے اب ایک دن ڈیلین سے فرہانا بتاتی ہے میں جلد ہی اس جوب کو چھوڑنے والی ہوں کیونکہ مجھے یہ کام صحیح نہیں لگتا اس پر ڈیلین اس سے کہتا ہے کہ عیشہ تم ایسا نہ کرو مجھے صرف تم سے بات کرنے میں اچھا لگتا ہے ہم دونوں کی بیچ ایک عجیب سا کنیکشن بن گیا ہے اب ڈیلین کی یہ بات فرہانا کو کافی اچھی لگتی ہے اور وہ اس جوب کو کنٹینو کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے اب ایک دن ایسی فرہانا سے بات کرتے وقت ڈیلین فرہانا کی باتوں سے جان جاتا ہے کہ وہ ایک مسلم ہے جس سے فرہانا تھوڑا چونک جاتی ہے لیکن اب تک وہ بات کر کے ڈیلین پر اتنا بھروسہ تو کرنے لگی ہے کہ کم سے کم اپنے ریلیزن کے بارے میں اس کو بتا پائے اب یہاں ان کی باتوں کو ویوے کافی غور سے سنتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ڈیلین اور فرہانا کے بیچ کچھ تو پکا چالو ہو گیا ہے اب ڈیلین فرہانا سے کہتا ہے کہ ابھی تو رمضان کا مہنہ چل رہا ہے تو تم روزے رکھ کر اتنی بات کیسے کر لیتی ہو وہ فرہانا کو آرام کرنے کے لئے بولتا ہے جس دوران وہ اس کو اپنا میوزک بھی سناتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں فرہانا اس سے کہتی ہے کہ آپ میری جگہ کسی بھکاری کو دے دی چیئے گا یہی میرے لئے سب سے بڑا گفٹ ہوگا اب گھر جاتے وقت میٹرو اسٹیشن پہ فرہانا ایک بھکاری کے پاس عیشہ نام کا ایک پیکٹ دیکھتی ہے جس کے بارے میں پوچھنے پر وہ بھکاری بتاتا ہے کہ یہ مجھے ایک آدمی نے دیا ہے اس نے یہ عیشہ نام کی لڑکی کو دینے کے لئے کہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کافی پینسے بھی دیئے اب یہ سن کر فرہانا جب اس گفٹ کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں سینفون نام کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر فرہانا کا چہرہ ہی کھل اٹھتا ہے وہ اب سب کچھ بھول چکی ہے مگر اگلے دن آفیس جانے پر فرہانا کو ڈیلین کی کھول نہیں آتی جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا اسے لگاتار الگ لگ لوگوں کی کھول آ رہی ہوتی ہے جنہیں وہ کٹ کر دیتی ہے فرہانا دو دن انتظار کرتی ہے مگر ابھی تک ڈیلین کی کوئی کھول نہیں آئی اس لئے وہ سوفیہ کے ساتھ جا کر اپنے لے ایک موبائل لیتی ہے ساتھ ہی وہ سوفیہ کو اپنا آدھار کار دیتی ہے تاکہ وہ فرہانا کے لئے ایک ایسیم لے لے اس کے بعد فرہانا کو ایک نیوز پیپر میں ایک ہیڈ لائن دکھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک میجیشن کی ایکسیلنٹ کی وجہ سے موت ہو چکی ہے جو کی کسی لڑکی سے آن لائن چیٹنگ کرتا تھا اب اس خبر کو پڑھ کر فرہانا کو لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا مالا کلائنٹ ہے اس بات کو وہ نیتیا سے بھی شیئر کرتی ہے فرہانا اسے کہتی ہے کہ مجھے تو لگا آپ کو کچھ ہو گیا ہے اور اس سبق سے مجھے یہ سیخ تو مل گئی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اس میں کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں یہاں اس کی بات سن کر ڈیلین سب سے پہلے اسے اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے کل عید کے دل ملنا چاہتا ہوں جس کے لئے فرہانا راضی ہو جاتی ہے اور ڈیلین سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے بریانی لے کر آوں گی اب ان کی اس میٹنگ کے بارے میں پتا چلتا ہی پہلے تو ویویک یہ سب کچھ باس کو بتانے کے لئے بڑھتا ہے پھر وہ خود کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ بھی فرہانا کی طرح اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے آگلے دن فرہانا کافی خوشی خوشی بریانی بناتی ہے لیکن اسے گھر سے بھاڑ جانے کا موقع نہیں مل پا رہا ہوتا ہے جس کے بعد شام کو گھر کے سبی لوگ گھومنے جانے کا پلان بناتے ہیں اسی دوران فرہانا طویعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر گھر سے جانے کے لئے منع کر دیتی ہے پھر سب کے جانے کے بعد وہ ایک ٹیفن میں بریانی پیک کر کے ڈیلین سے ملنے کے لئے نکل پڑتی ہے راستے میں کریم جاتے پہ اس کو دیکھ لیتا ہے وہ فرہانا کا چپ چاپ پیچھا کرتا ہے اس کے بعد فرہانا میٹرو اسٹوشن جا پہنچتی ہے جہاں ویویک بھی موجود ہوتا ہے وہ بھی فرہانا کی طرح ڈیلین کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن تبھی اچانک سے فرہانا کو نیتیا کی کول آتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ سوفیا اپنے کرائنٹ سے باہر بھی ملا کرتی ہے جو کہ اس کو ایک ہوتل کی کمرے میں لے کر گیا جہاں اور بھی لوگ موجود تھے وہ بھی سوفیا کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے تھے اس افرہ تفری میں غلطی سے سوفیا کے گلے میں ایک دھردھر چیز گھسنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی دراصل موبی کی شروعات میں اسی سین کو دکھا گیا تھا اب یہ بات سن کر فرہانا کے پیرو تلے زمین ہی کھسک جاتی ہے اور وہ اس بریانی والے ٹیفن کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر آ جاتی ہے کیونکہ اس کا بھی کیس سوفیا کی طرح ہو سکتا تھا پڑ جب وہ واپس آتی ہے تو گھر پر پہلے سے پولیس موجود ہوتی ہے جو کہ صرف اسی لئے آئی ہے کیونکہ سوفیا کے پڑ سے انہیں فرہانا کا ادھر کارڈ ملا ہے جو کہ وہ سوفیا سے واپس لینا بھول گئی تھی فلحال پولیس والے فرہانا سے پوچھتاچ کر کے چلے جاتے ہیں اب فرہانا کے فون کے بارے میں پتا چلنے کے بعد اور یہ سب کچھ ہونے کے قرن فرہانا کے فادر اس پر کافے خصہ کرتے ہیں بگر کریم اس سے ایک شبد بھی نہیں کہتا بلکہ اگلے دن جب فرہانا نتیا کو کال کر کے جوب پر آنے سے منع کر دیتی ہے وہاں جاتی ہے جہاں سوفیا کی موت کی وجہ سے سبھی لڑکیوں کو یہاں کے نیم اچھی طرح بتا جاتے ہیں ساتھ ہی ان سبھی کو سیکیورٹی پرپس کے لیے پیپر سپری بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد سبھی اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اسی دوران ڈیلین کی کال فرہانا کو آتی ہے جس سے فرہانا بڑے ہی پروفیشنل انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈیلین فرہانا سے پوچھتا ہے کہ کل آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی فرہانا اس سے روڈ ہو کر کہتی ہے کہ ہم کبھی نہیں ملیں گے اور اب سے میں تمہیں اس طرح بات نہیں کروں گی یہاں میں اپنا کام کرنے کے لیے آتی ہوں نہ کہ کوئی رشتہ بنانے فرہانا کی یہ سبھی باتیں سن کر ڈیلین فون کٹ کر دیتا ہے جس کے کچھ دنوں کے بعد تک اس کا کوئی فون نہیں آتا پھر ایک دن ڈیلین کے بارے میں بات کرتے وقت نیتیا فرہانا سے کہتی ہے کہ تمہیں اسے پہلے ساری بات سمجھانی چاہیے تھی اس سے ایسے رولی بیہم نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اب اس کا فون آتا ہے تو تم پہلے اس کو سب کچھ اچھے سے بتانا پھر یہ بات سن کر فرہانا ڈیلین کو سب کچھ سچ بتانے کا مان جاتی ہے تب ہی اچانک سے ڈیلین کا فون آتا ہے فرہانا کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے یہ فرہانا سے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کروگی تو میں تمہارے بارے میں پتہ نہیں لگا پاؤں گا بیٹے دن جب میں نے تمہیں فون نہیں کیا تو اس وقت میں تمہیں فالو کر رہا تھا تم نے مجھے منع کیا ہے اور اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں یہاں ڈیلین فرہانا کا اصلی نام لے کر اسے پکارتا ہے ساتھ ہی وہ اس کے آفیس سے لے کر گھر تک کا ایڈرس بھی جان چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تب تک تمہیں فالو کرتا رہوں گا جب تک تم سبق سکر مجھ سے خود ملنے نہیں آجاتی ڈیلین کی اس سبی باتیں سن کر فرہانا کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے وہ ڈڑتے ڈڑتے اپنے گھر جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈیلین کہیں اس کا پیچھانا کر رہا ہو ادھر گھر میں پہنچتے ہی وہاں پر عیشہ نام کا ایک پارس لائیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کریم اسے یہ کہہ کر واپس دیتا ہے کہ اس ایڈرس پر کوئی عیشہ نام کی لڑکی نہیں رہتی اگلے دن آفیس میں فرہانا کو ڈیلین جب پھر کال کرتا ہے تو وہ ڈیلین سے کہتی ہے کہ تم نے اگر مجھے پریشان کرنا بند نہیں کیا تو میں پولیس میں تمہاری کمپینڈ کر دوں گی ڈیلین کہتا ہے کہ تم شوق سے کمپینڈ کرو اور ایک چیز یاد رکھنا میرے پاس تمہاری سارے کال ریکارڈنگ موجود ہیں جو کہ میں تمہارے پتی اور پریوار والوں کو دکھا دوں گا اب یہ سن کر فرہانا کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے کیا ساتھی وہ جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کوئی کالی شٹ پہنا وہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے جسے وہ چکمہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں فرہانا کو پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پتی کریم ہے گھر پہنچ کر وہ اس بارے میں کریم سے سوال کرتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر شک تھا تو مجھے نوکری پہ کیوں بھیجا جب آمے کریم اسے وہی بریانی والا ٹیفن دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن بھی میں نے تمہارا پیچھا کیا جہاں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہیں کسی سے کوئی خطرہ ہے اس لئے میں تمہارا پیچھا اس طرح کرتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا پائے باقی تم مجھے کچھ بتاؤ یا نہیں میں تمہیں کچھ نہیں پوچھوں گا مگر کل سے تمہیں چھوڑنے اور لینے میں ہی آوں گا اس بات کو مان کر فرہانہ روز کریم کے ساتھ آفیس آنے اور جانے لگ جاتی ہے ادھر بی بیگ کو پتا چلتا ہے کہ ڈیلین فرہانہ کو کیسے ٹارچر کر رہا ہے اس لئے وہ کچھ ایسا سسٹم کر دیتا ہے کہ ڈیلین کی کول فرہانہ کو چھوڑ کر باقی سبھی لڑیوں کے پاس چلے جاتی ہے اس بات سے ڈیلین تو پوری طرح باکھلا جاتا ہے اس لئے وہ اگلے دن آ کر دیکھتا ہے کہ فرہانہ آفیس اپنے پتی کے ساتھ آ رہی ہے اس لئے وہ غصے میں کریم کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے پھر وہ کریم کے فون کو چلا کر فرہانہ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے پتی کو میں نے سزا دے دی ہے جو تمہیں ملنی چاہیے تھی باقی تم چندہ نہ کرو کیونکہ وہ بچ گیا ہے اور ہسپٹل میں ہے اب یہ سنتے ہی وہ ترنت ہسپٹل کریم کو دیکھنے کے لے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کریم کے پیر میں چوٹ آئیے باقی کوئی سیریس بات نہیں ہے اب اگلے دن فرہانہ ڈیلین کا سامنا کرنے کے لئے من بنا ہی لیتی ہے وہ سینو فون کے ذریعے اس دکان تک پہنچتی ہے جہاں سے وہ خرید آ گیا تھا یہاں سے فرہانہ کو ڈیلین کے ایک کریڈٹ کارڈ کا پتا چل جاتا ہے جو کی اسی بینک ہے جس کے آفیس میں فرہانہ پہلے کام کرتی تھی پھر وہاں کے ٹیکنیشن کی مدد سے نیتیا اور فرہانہ کو ڈیلین کا ایڈرس اور فون نمبر وغیرہ مل جاتا ہے ساتھ یہاں فرہانہ کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ ڈیلین اس وقت ایک مال میں اپنے کریڈ کارڈ سے شاپنگ کر رہا ہے وہاں ترنت پہنچ کر فرہانہ آخر کار ڈیلین کو ڈھونڈ لیتی ہے جس دوران ڈیلین کو ایک فیک کال کر کے نیتیا فرہانہ کی اسے پہچاننے میں مدد کرتی ہے پھر فرہانہ اپنے موں میں نکاہ پہن کر ڈیلین کا فون چھوڑانے جاتی ہے کیونکہ اسی میں اس کے اور ڈیلین کے بیچ ہوئی بات کی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں لیکن اس سے پہلے فرہانہ فون لے پاتی ڈیلین اسے پہچان کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے جو دیکھ کر فرہانہ اس کی آنکھ میں پیپر سپریچھڑک کر بھاگ جاتی ہے پھر وہ اس فون کے لوگ کو کھلوانے کے لئے ایک دکان پر جاتی ہے جس کے کھلنے کے بعد فرہانہ کو اس میں کچھ نہیں ملتا کیونکہ اس سے پہلے ہی ڈیلین نے فون کا سارا ڈاٹا کہیں اور ڈال دیا تھا اب اس بات سے فرہانہ اگدم سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ڈیلین اس سے کہتا ہے کہ میں سارا ویڈیو اب تمہارے پتی کو بھیج دوں گا جس چیز کو لے کر ڈیلین لگاتا رات میں بھی فرہانہ کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ کریم کے پاس جاتی ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ پوری چائی وہیں گرا دیتی ہے اسی کے ساتھ یہ سین یہاں پر ہوتا ہے کٹ اگلی سین میں ہم فرہانہ کو دوبارہ سے آفیس جاتے ہو دیکھتے ہیں جہاں اس بار وہ ڈیلین سے کہتی ہے کہ میں ابھی تم سے ملنے تمہارے گھر آ رہی ہوں اس بات کو سن کر وہ کافی خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اس وقت کا سین دکھا جاتا ہے جب ڈیلین عید کے دن فرہان سے ملنے کے لئے وہاں پر آ رہا تھا تو اس نے پیچھے سے ایک عورت کو دیکھ کر فرہانہ سمجھا جس کو چھوٹے ہی وہ لیڈی ڈیلین کو ایک زور کا تماشہ لگا دیتی ہے اور اس قرآن وہاں سبے ڈیلین کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں اسے اپنے انسٹ بہت محسوس ہوتی ہے پر پھر بھی وہ فرہانہ سے ملنا چاہتا تھا مگر وہ بھی نہیں آئی اور اگلے دن اچانک اس نے ڈیلین سے ٹھیک سے بات کرنا بند کر دیا اس لئے ڈیلین اب ان چیزوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور پریزنٹ سمجھے میں فرہانہ ڈیلین کے گھر پہنچ جاتی ہے تو وہ سیدھا کریم کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی میرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑی ہے اور وہ اس وقت میرے گھر پر موجود ہے میں لوکیشن بھیج رہا ہوں اس کو آ کر لے کے جاؤ ادھر وہ فرہانہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تم کو پسند کرنے لگا تھا اور میں نے ہماری پہلی ملاقات کے لئے ساری چیزیں سوچ کر رکھی ہوئی تھی اب اسی دوران یہاں پر کریم آتا ہے جو کہ فرہانہ کو دیکھ کر بلکل بھی ہران نہیں ہوتا کیونکہ پچھلی رات چائے گرانے کے بعد فرہانہ نے کریم کو سب کچھ بتا دیا تھا یہاں کریم نے بھی غصہ نہیں کیا اور اپنی بیوی کی پریشانی کو سمجھا پھر وہ اس کو اپنی پہچان کی ایک لیڈی پولیس کے پاس لے کے گیا وہاں سے انہوں نے پلان منایا کہ کل فرہانہ ڈیلین سے ملنے کے لے جائے گی فرہانہ بھی بیوی کے ذریعے ثبوت کے طور پر وہ ریکارڈنگز پولیس کو دے دیتی ہے اب باقی تھا کہ بس پولیس کریم کے ساتھ آ کر ڈیلین کو ارسٹ کر لے یہاں پولیس ڈیلین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے جس سے فرہانہ کہتی ہے اتنا بھی صحیح اور اچھا کیوں نہ لگے کیونکہ آج کل بھی ہمیں اپنے آس پاس ایسے کیسے بہت دکھ رہے ہیں جس میں لڑکیاں آن لائن فراڈ اور کرائم کا شکار ہو جاتی ہے باقی مووی کے لانسٹ میں فرانہ واپس وہی کریڈٹ کارڈ والی جام میں چل جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ہوتی ہے ختم دوستوں ویڈیو اچھے لگی ہو مووی اچھے لگی ہو اچھے لگا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور فانلی تھینکس ور واشنگ